بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نصلی على رسوله الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا ٹاپک قرآن مجید ہے تلاوت قرآن مجید کی اہمیت ناظرین اکرام کچھ اصحاب ہمارے پاس ایسے ہیں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ دل لگا لیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھے حضرت عثمان دن بھر روزہ رکھتے تھے رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے صرف عشاء کے بعد رات کے اول حصہ میں تھوڑا سا سوتے تھے رات بھر میں پورا ایک قرآن مجید روزانہ پورے رمضان میں رمضان کی ہر رات ایک قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور یہ تخصیص صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی اور کسی صحابی کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا قرآن مجید ایک رات میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی لیکن حضرت عثمان کو منع نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خود یہ کہا کہ عثمان تو قرآن میں غرق ہو گئے ہیں قرآن مجید میں دوبے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاب کو نصیحت فرمائی کہ تین دن میں ایک قرآن مجید کو پڑھ لیا کریں تین دن منیمم کم سے کم جتنی سہولت ہو کسی ایک دن اگر دس سپارے سے زیادہ کی ہے اور ایک دن پانچ سپارے سے زیادہ کی ہے مگر کم سے کم تین دن لگائیں تاکہ جو تلاوت کریں اسے اچھی طرح سے سمار کے تھہر تھہر کے طریقے اور سلیکے سے اور تدبر اور تفکر سے پڑھیں لیکن حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاتھ سے منع نہیں فرمایا کیونکہ وہ ایک رات میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے دن بھر روزہ رکھتے تھے رات بھر اس طرح سے اور ایک تمام دن اور تمام رات حضرت عثمان روزے کی حالت میں بھی اور اس کے بعد بھی تلاوت فرماتے رہتے تھے یعنی ایک دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت حضرت عثمان کر لیا کرتے تھے حضرت قطادہ تمام رمضان تو ہر تین رات میں ختم فرماتے تھے مگر آخری عشرہ میں پوری رات میں روزانہ ایک قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے امام ابو حنیفہ نے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے شاگردوں کو منیمم تین دن کے لیے حکم دیا مگر خود رمضان کے آخری عشرہ میں ایک قرآن مجید ایک رات میں تلاوت فرماتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اتنا روتے تھے کہ ہم سائے اکٹھا ہو جاتے تھے اور ترس کیا کرتے تھے کہ یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں ان کو کیسے چپ کر آیا جائے یہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابنی آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو غنہ سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکے گا تو میں تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے اوپر سے فقر بھی زائل نہیں ہوگا عزیزانِ گرامی یہ عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے بالخصوص یہ حدیث قدسی قرآن مجید کے لیے ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اس طرح سے تقسیم کر لو کہ اس میں قرآن مجید کا ایک حق ایک مقررہ وقت رکھ دو تو میں دو کام کروں گا تمہارا سینہ غنہ سے بھر دوں گا تمہیں مالا مال کر دوں گا تمہیں مال دولت کی فکر نہیں رہے گی تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی تمہاری یہ پیسے کی کمائی کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پریشانی ختم ہو تمہارا سینہ مالا مال ہو مگر تم غریب ہو فکر بھی زائل کر دوں گا یہ کام بھی میرا ہے غربت بھی نہیں آنے دوں گا تمہاری ضروریات زندگی پورا کرنا میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا بلکہ باقی لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سے پوری ہوں گی لیکن اگر تمہارے پاس میرے کلام کے لیے میرے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر اور کسی کام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے وقت میں سے برکت نکال دے گا زندگی مشاغل سے بھر دے گا ایک کے بعد ایک مسروفیت ایک کے بعد ایک پریشانی ایک کے بعد ایک تنگی آتی چلی جائے گی اور تم کسی کام کے لیے ڈھنگ سے وقت نکال بھی نہ پاؤ گے اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ وہ سارا وقت جو تم نے کاروبار میں اور مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگا دیا تو مال و دولت اکٹھا ہو جائے گی اور غربت ختم ہو جائے گی زندگی کو فقر سے غربت سے بھر دوں گا یعنی رزق میں برکت ختم ہو جائے گی اور انسان کو تنگی اور غربت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبرگیری کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قرآن سینہ سے اتنی جلدی نکلتا ہے جس طرح کے اونٹ اپنی رسی سے نکل جاتا ہے ناظرین اکرام قرآن مجید کو یاد کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن یاد کرنا پھر بھی اتنا مشکل کام نہیں جتنا اسے یاد رکھنا اسے مستقل اپنے سینے میں رکھنا زیادہ مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ تلاوت نہیں کریں گے روزانہ نہیں دوھرائیں گے یہ بھول جائے گا اس کا مطلب یہی ہے اس کی خبرگیری کرتے رہو اس کو روزانہ دوھراتے رہو اور اگر تم اس کو نہیں دوھراؤگے چھوڑ دوگے تو جیسے اونٹ کو اگر ذرا سا اس پر سے نگاہ ہٹا دی جائے تو وہ نکل جاتا ہے چلا جاتا ہے اسی طرح سے کلام پاک اگر آپ روزانہ دوھراتے نہیں رہیں گے تو چھاتی سے سینے سے نکل جائے گا بھول جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو یاد کرتے رہا کرو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے جلد نکل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی مثال اس اونٹ والے کی دی جس کو رسی سے باندھا گیا اگر وہ اپنے اونٹ کا خیال نہیں رکھے گا تو اونٹ رسی چھڑا کے جاتا رہے گا جس نے قرآن مجید کو تین رات سے پہلے ختم کیا وہ اس کو سمجھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن مجید کو کم سے کم تین دن دو تاکہ اسے سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنے والا ظاہری طور سے صدقہ کرنے والے کی ماند ہے قرآن مجید کو آہستہ آواز سے پڑھنے والا پوشیدہ صدقہ کرنے والے کی ماند ہے یعنی ایک شخص علیل اعلان صدقہ کرتا ہے دوسروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ آؤ تم بھی دو اور ایک شخص دھیرے دھیرے پڑھتا ہے تو جیسے چپکے چپکے صدقہ کر رہا ہو ایک حادثے دے رہا ہو اور دوسرے کو پتا نہ چلے دونوں سے منع نہیں کیا لیکن دونوں میں سمجھ کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر جدہ جدہ کر کے ادا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین کہتے پھر ٹھہر جاتے الرحمن الرحیم کہتے پھر ٹھہر جاتے یعنی ایک ایک آیت آیت میں ایک ایک لفظ الگ الگ جدہ جدہ کر کے اور پھر ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کے ایک آیت کے بعد رکھتے تحمل کر کے پھر دوسرا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھو ہر ایک اچھا پڑھتا ہے ایک قوم آئے گی وہ قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کریں گے دنیا میں قرآن کے بدلے جلدی کریں گے اور اس کو آخرت پر نہیں رکھیں گے یعنی قرآن مجید پڑھو اس کو اس کے حق کے ساتھ پڑھو تلاوت کا کیا حق ہے وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے سمار سمار کر حسن سے خوبصورتی سے اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا کہ جلدی جلدی جان چھڑا دی اور دنیا میں اس کا حق بھی کوئی نہیں اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ کوئی نہیں قرآن مجید کو عرب کے طریقے پر پڑھو ان کے لہجے سے پڑھو اور عشق والوں اور اہلِ کتاب کی طریقے سے بچو میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قرآن کو راگ اور نوحہ کی طرح بنا کر پڑھیں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور ان کے دل فتنہ میں پڑے ہوں گے اور ان کے دل فتنہ میں بھی ہوں گے اور قرآن پڑھنے والوں کو جو لوگ ان قرآن پڑھنے والوں کو اچھا سمجھیں گے اور ان کے دل کو ان کا اس طرح پڑھنا اچھا لگے گا وہ لوگ ہم میں سے نہیں عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کو راگ کی طرح نوحہ کی طرح پڑھنا عشق والوں کی طرح پڑھنا عشق والوں سے مراد گانے بجانے والے یا راگ اور نوحہ والے ہیں اور اہلِ کتاب کا طریقہ غلو کا ہے ان تمام طریقوں کے بعد یہ کہا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی یہ گا گا کے نوحے کی طرح گانے کی طرح راگ کی طرح قرآن پڑھیں گے اور قرآن حلق سے نہیں اترے گا یعنی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ اللہ کی کلام کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں اور اصول تو یہ ہے کہ قرآنِ مجید کی تلاوت کا شخصیت پر اثر ہونا چاہیے شخصیت پر اثر ہونا تو تب ہے کہ جب وہ اندر اتر جائے دل میں اتر جائے وہ حلق سے ہی نہیں اترے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دل فتنہ میں پڑے ہوں گے اور وہ ان کو اچھا کہیں گے یعنی ان کو بھی قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھے اسے چاہیے وہ اللہ سے سوال کرے ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگیں گے عزیزانِ گرامی یہ مسئلہ کافی ڈیبیٹیبل ہے اس پر میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گی کہ رزق خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں اور جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے کہ اگر تم اس کے لئے وقت نکالوگے تمہارے وقت میں تمہارے رزق میں میں برکت دے دوں گا تمہارا فقر میں زائل کر دوں گا تمہارے سینے میں غناء سے بھر دوں گا تمہارے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی تو قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ویسے بھی نادانی ہے بےوقوفی ہے بہرحال اس کے لئے میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتی ہوں ہر چیز کے لئے اس دنیا کی ہر چیز کے لئے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتی ہے دنیا کی ہر چیز کے لئے کوئی ہر امت میں ہر چیز ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی شرافت یا فخر کا باعث بات ہوا کرتی ہے جس پر کہ وہ تفاخر کرے میری امت کی رونک میری امت کا باعث افتخار قرآن ہے میری عمد جس چیز پر فخر کرے گی وہ قرآن مجید ہے جب کوئی لوگ اکٹھے ہو کر کسی گھر میں تلاوت کلام اور اس کا دور کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے سکون و اتمنان ان پر نازل ہوتا رہتا ہے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ناظرین کرام یہ حدیث کہ جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہو رہی ہو تنہائی میں انفرادی یا اجتماعی جہاں بیٹھ کر لوگ دور کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے سنتے اور سناتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سکون اور اتمنان نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے اس مجلس کا ان لوگوں کا ان گھر والوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے میری باتوں کو دہرا رہی ہیں میرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم ایسا شفی ہے جس کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کا جھگڑا اللہ نے تسلیم کر لیا ہے جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے گا اس کو یہ قرآن جنت کی طرف کھینچ لے جائے گا اور جو شخص اسے اپنے پیچھے پسے پشت ڈال دے گا اس کو یہی قرآن خود جہنم میں گرا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لئے شفاعت کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں روزہ کہتا ہے اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیجے اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے باز رکھا اور اس نے اٹھ کر مجھے نماز کی حالت میں تلاوت کیا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لیجے اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرما لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن قرآن مجید سے زیادہ بڑھ کر سفارش کرنے والی اور کوئی چیز نہ ہوگی نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی شہید نہ کوئی نیک انسان جس کی یہ مجال ہو کہ وہ سفارش کر سکے یا جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں اور اگر کسی کی کریں گے تو سب سے زیادہ وہ قرآن مجید ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اگر تم روزانہ صبح جاگ کر ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لو تو یہ ایک سو رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے اطلاع دی کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اس سے نجات کی کیا صورت ہے حضرت جبریل نے جواب دیا قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کی سمجھ قرآن مجید کو پڑھنا اس پر غور کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن افان سے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے مل کر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیٹھ کر ان پر فخر فرماتے ہیں سکینت سے مراد دل کا اتمنان اور سکون ہے قرآن کی تلاوت میں یہ روحانی تاثیر موجود ہے کہ اسے دلوں میں اتمنان اور سکون حاصل ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر کے شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں شیطان کی دراندازی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے قرآن مجید عزیزانِ گرامی ایسی روشنی ہے جس سے دل کے تمام گوشے روشن ہو جاتے ہیں بندگی یہ وہ والی بندگی ہے جس سے ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں یہ وہ عبادت ہے یہ اللہ کی وہ قربت ہے جس سے تمام جہالت مٹ جاتی ہے بلکہ جہالت کا نام و نشان باقی نہیں رہ جاتا اگر آپ کو قرآن مجید سمجھ آ جائے تو دلوں کا استعراب ختم ہو جاتا ہے تمام پریشانیاں تمام مسائب تمام تکالیف دور ہو جاتے ہیں انسان کا دل انسان کی چھاتی غناء سے بھر جاتی ہے انسان دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے ایمان میں اللہ تعالیٰ جلا عطا فرماتے ہیں پختگی آ جاتی ہے انسان نیڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے پھر آدمی حق کے راستے میں جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے اسے کوئی جھجک نہیں ہوتی وہ کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کے الفاظ اپنی زندگی کا مقصد اپنی زندگی کے طور طریقے قوانین تمام قواہد تمام ذابطہ حیات سمجھ میں آ جاتا ہے اسے جنتوں کی دوزخوں کی پہچان ہو جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی پہچان ہو جاتی ہے اسے خود اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے اور جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اس کے اندر ایک خاص قسم کا سکون تھندک بہادری آ جاتی ہے وہ پھر کسی انسان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے ڈرے اس سے جھجکے وہ اسے اپنا رازق سمجھے جب وہ بھروسہ اور توقل اللہ پر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس توقل کی لاج رکھتے ہیں اور اس کے سینے کو غناء سے بھر دیتے ہیں اور قرآن مجید کے صدقے میں یہ ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اس کی ضروریات زندگی کو کیسے پورا کریں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پانچ قسم کی باتوں پر نازل ہوا ہے کل پانچ قسم کی باتیں ہیں جو پورے قرآن مجید پر محیط ہیں حلال نمبر دو حرام نمبر تین محکم نمبر چار متشابہ اور نمبر پانچ امثال حلال کو حلال سمجھو حرام کو حرام سمجھو محکم پر عمل کرو متشابہ پر ایمان لاؤ امثال سے عبرت حاصل کرو عزیزانِ گرامی میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں حلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے یا آپ کو اجازت دی ہے وہ آپ کے لئے حلال ہے حرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بین لگا دیا ہے منع فرما دیا ہے آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں اور وہ واضح ہیں یہ حلال ہے یہ آپ چاہے تو کر سکتے ہیں یہ حرام ہے یہ آپ چاہے بھی تو نہیں کر سکتے ہیں تیسری چیز محکمات ہیں یہ کیا ہے اس میں ایمانیات ہیں اس میں بنیادی عقائد ہیں بھلائیاں ہیں برائیاں ہیں تمام معاملات اور معاشرتی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ یہ ایسے ہیں عقائد یہ ہیں یہ اٹل ہیں یہ بھلائیاں ہیں دنیا کا کوئی بھی کلچر کوئی بھی مذہب قرآن مجید میں تو یہ حیثو ہے باقی مذاہب میں بھی وہ محکمات ہی ہیں وہی بھلائیاں ہوتی ہیں وہی برائیاں ہوتی ہیں معاشرتی زندگی ہے اس میں نکاح ہے وراست کے قوانین ہیں طلاق کے قوانین ہیں یہ واضح ہے متشابہ ہیں جن پر تمہیں ایمان لانا ہے شکوک و شبہ بھی ہو سکتا ہے مگر تمہیں اس پر ایمان لانا ہے متشابہات وہ باتیں ہیں جنہیں اقل رسائی نہیں کر سکتی جیسے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی ذات کے بارے میں کیسا ہوگا کس طرح سے ہوگا فرشتوں کی صورت کیسی ہوگی عالم برزخ میں کیا ہوگا زندگی کے بعد آخرت تک کیا گزرے گی ان کے بارے میں بیٹھ کر سوچنا یا یہ ان کے بارے میں زیادہ گمان کرنا یہ غلط ہے اس پر ایمان لے آنے کا حکم ہے اور زیادہ اس پر قیل کال کرنے کی ضرورت نہیں اور پانچویں چیز امثال ہیں یہ پچھلے انبیاء کے واقعات پچھلی قوموں کے واقعات جیسے کہ بنی اسرائیل ہے اس پر عذاب کے واقعات ہیں یہ کئی امتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کئی آمال کی وجہ سے یکے بعد دیگر عذاب بھیجے کیوں بھیجے ان سے عبرت حاصل کرنا اور کوشش کرنا کہ وہ آمال ہم سے سرزد نہ ہوں جن پر اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے اور جن امتوں پر جن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان قوموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آمال سے توبہ کرنا اور اللہ کی پناہ مانگنا عزیزانِ گرامی آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر تفکر کرنے کی اور وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم